اسلام علیکم ناظرین شو بیز انڈسٹری میں بہت سے ایکٹرز اور ایکٹریسز آتے جاتے رہتے ہیں ان کی نیچنے لوگوں میں سے صرف چند ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت جلدی کامیابی مل جاتی ہیں تو ویورز ان چند لوگوں میں سے ایک نام ہبا بخاری کا بھی ہے ہبا بخاری نے بہت ہی کم عرصے میں شو بیز میں اتنا نام بنا لیا ہے کہ اب وہ صرف لیڈ رولز میں ہی نظر آتی ہیں ویورز دیوان کی ڈرامے میں نگین اور رمزے عشق ڈرامے میں روشنی کا کردار ادا کر کے اس نوجوان اور خوبصورت اداکارہ نے سب کو متاثر کیا ہے ناظرین تیزی سے ابرتی ہوئی ایکٹریس ہبا بخاری کے بارے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے پر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویورز انڈسٹی میں ہبا بخاری کے نام سے جانے جانے والی اداکارہ کا اصل نام ہبا قادر ہے پر انڈسٹی میں اس کو ہبا بخاری کے نام سے پہچانا جاتا ہے ہبا بخاری تیس میں انیس سو پچیاسی کو ایک سندھی فیملی میں پیدا ہوئی ہبا بخاری نے اپنا بچپن کراچی میں گزارا اور کراچی میں ہی جنا کالج سے کامورس میں بیجلر کی ڈگری حاصل کی ویورز ہبا بخاری کے کیریئر کی بات کی جائے تو ہبا بخاری کو پہلے یہ کبھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کو کبھی پاکستانی ڈراما انڈسٹی میں کام ملے گا انہوں نے اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ کمپنی میں جوب شروع کر دی تھی جب وہ پرائیویٹ کمپنی میں جوب کر رہی تھی تو تب ہی ان کو کراچی میں ایک ایڈ ایجنسی نے ایک ایڈ کے لیے موڈلنگ کی آفر کی ہبا نے جب موڈلنگ شروع کی تو ان کے الگ اور خوبصورت انداز کی موڈلنگ نے سب کو متاثر کیا اور ڈراما انڈسٹری کے ڈائیکٹرز کی طرف سے ان کو ڈرامے میں ایکٹنگ کی آفر کی گئی انہوں نے پہلی بار جیو ٹیو کے ایک مزاہیہ ڈرامے تیری میری جوڑی میں اداکاری کی دوہزار سترہ میں ہبا نے ڈراما سیریل تھوڑی سی وفا میں سیمل کا کردار نبھایا انہوں نے یہ کردار اتنی خوبصورتی کے ساتھ کیا کہ ہر کوئی ان کی ایکٹنگ کا دیوانہ ہو گیا اور ان کی اس شاندار ایکٹنگ پر لیکس اسٹائل آوارڈ میں ان کو بیسٹ سوپ ایکٹرز کا آوارڈ ملا تھا اور آج کل ڈراما سیریل دیوانگی اور رمز عشق میں ان کی اداکاری کے ہر طرف چرچے ہیں اگر بات کی جائے ہبا بخاری کے ریلیشنشپ اسٹیٹس کی تو ان کو آن سکرین دانش تیمر کے ساتھ کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے پر جب ہبا بخاری سے شادی کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں فلال بہت ہی اچھے اور امپورنڈ پروجیکٹس پر کام کر رہی ہوں اور میں اپنے کام پہ ہی سارا فوکس کرنا چاہتی ہوں اس لیے شادی کا فلال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تو ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو نئی ابرتی ہوئی مشہور اداکارا ہبا بخاری کے بارے میں بتایا آپ کو ان کے بارے میں جان کر کیسا لگا کمنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہیں وہ بھی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ کے کمنٹس کا ہمیں بے سبری سے انتظار رہتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو اسی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اگلے ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ